اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو مٹی کٹھی ہوگی پانی ڈارو گوند ہو گوند ہو گئی چھوڑ دو چھوڑ دیا وہ قالی ہوگی بلبلے چھوڑنے لگی پتلہ بناو کیسے بنایا ایسے بناو ایسے بناو بنا دیا چھوڑ دو ننگا پتلہ آدم کا چالیس سال پڑا رہا ہوائیں چلتی رہی دھوک پڑتی رہی خوشک ہو گیا روح ڈالی کپڑے پہنائے جنت میں ڈال دیا اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلہ بھی ساتھ بنا دیتا مٹی کٹھی کر کے گدھوا کے اور پتلہ بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا تو ننگا پتلہ تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں فرشتوں کو کیا ہوگی اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں بے پردگی کس سے تھی تھا ہی کوئی نہیں تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے آدم کا بھی ہوا کا بھی دونوں ننگے ہوتے پھر دونوں میں روح ڈالتا پھر دونوں کو کپڑے پیناتا پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا نا 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 ایک تو انتظار کروایا انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایمیں نہیں دیا جاتا کچھ تھوڑا سا مشکت میں ڈال کے دیا جاتا ہے تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا جنت آپے ہی دے دی اور ہوا کا انتظار کروایا جنت کا انتظار نہیں کروایا ہوا کا انتظار کروایا پھر مٹی نہیں کٹھی کی کتلہ نہیں بنایا پانی نہیں ڈلوایا اور اسے ننگا نہیں ڈالا بلکہ آدم کو سلا دیا فرشتوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلوں میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے کہ آدم تیری پسلی سے نکالا ہے ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے کہ ادھر دل ہے کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے ماں بیٹی بیل بہن دادی خالہ جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے دل سے دور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی کل لے گھابرے پھر دے آئیں ہوا بے کھی تو خوش ہوئے کہنے کے یا اللہ کون تری بیوی آدم علیہ السلام کال کی تیگو ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر مہر تو ادا کر کہنے کے کیا مہر ہے کہ میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دیئے مہر یہ مہر ہے اس کا مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھئی یوسف یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں اور عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اما ہوا ہوا تمام مستورہ جتنی پیدا ہوگی جتنی پیدا ہوئی ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت ہوا ہے پہلے دن عزت سے پیدا کیا پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا اور خقوق رکھے اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا میرا نبی میرا نبی فرماتا ہے تین بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہوگی دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہوگی تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تین نہ ہو دو ہوں تو دو کی شادی کرو تو جنت ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہو ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو تو آپ نے کہا ایک بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب یہی بہن بن جاتی ہے بیٹی سے بہن بنتی ہے بھائی آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائی دو بہنیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا حق ادا کیا حق کا کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں ماں باپ کی وراثت میں اسے بہنوں کو نہیں دیتے نہیں دیتے یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے جیسے سود کھانا حرام ہے ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے یہ بہنوں کا چور ہے اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری یہ اس کی چوری کر گیا ہے جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا